اٹھارویں لوگ سوا کے پہلے ستر کا آج یہاں دوسرا دن ہے وہیں لوگ سوا سپیکر کے نام پر بھی اب سہمتی نہیں بن پا رہی ہے بی جے پی پشلی بار سپیکر رہے باج باج سانسد اون بیڑلا کو ہی اس پت پر بٹھانا چاہتی ہے وہ اب سے کچھ ہی در میں نمانکن داکھل کریں گے اس سے پہلے سپیکر کے نام پر سہمتی کے لیے انڈی اے کی اور سے رکشہ منتری راجنہ سنگھ نے کماند سنبھالی تھی راجنہ سنگھ نے کانگریس سدیکش ملکہ ارجن کھرگے سپا پرمک اکلیش یادب ڈی ایم کے پرمک ایم کے سٹالین اور ٹی ایم سی چیف ممتہ بینرجی سے بات کی سوتروں کی معنی تو کانگریس سدیکش کھرگے نے راجنہ سینی ایم کے مطابق ڈپٹی سپیکر کا پد بپکش کو دینے کی شرط رکھی ہے کانگریس سانسد راہل گاندی نے کہا کہ اگر بپکش کو اوب سواپتی کا پد دیا جاتا ہے تو ہم لوگ سوا ادیکش کے چین پر سرکار کا سمرتھن کریں گے حالانکہ راجنہ سنگھ نے اوب سواپتی پد کے لیے بپکش کی مانگ پر ابھی تک کوئی پرتکریاں نہیں دی بپکش نے ساپ کہا کہ ہم سپیکر کو سمرتھن دیں گے لیکن بپکش کو ڈپٹی سپیکر ملنا چاہیے اکبار میں لکھا ہے کہ پردھان منتری نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو کنسٹرکٹیو لی سرکار کے ساتھ کو اپریٹ کرنا جائے اپوزیشن نے کلیرلی کہا ہے راجنہ سنگھ جی کا کھارگی جی کو فون آیا راجنہ سنگھ جی نے کھارگی جی سے کہا دیکھئے آپ ہمارے سپیکر کو سپورٹ کیجئے اپوزیشن پوری اپوزیشن نے کہا ہے ہم نے سب کے سب سے بات کی ہے پوری اپوزیشن نے کہا ہے کہ ہم سپیکر کو سپورٹ کریں گے مگر کنونشن یہ ہے کہ ڈیپیوٹی سپیکر اپوزیشن کو ملنا چاہیے راجنہ سنگھ جی نے کل شام کہا تھا کہ وہ کھارگی جی کو کال ریٹرن کریں گے ابھی تک راجنہ سنگھ جی نے کھارگی جی کا کال ریٹرن نہیں کیا ہے تو موڈی جی کہہ رہے ہیں کنسٹرکٹیو کوپریشن ہو اور پھر ہمارے نیتا کو انسٹ کرا جا رہا ہے تو نیت صاف نہیں ہے نریندر موڈی جی کوئی کنسٹرکٹیو کوپریشن نہیں چاہتے ہیں کیونکہ کنونشن ہے کہ ڈیپیوٹی سپیکر اپوزیشن کا ہونا چاہیے اور ہم نے کہا ہے پورے اپوزیشن نے کہا ہے کہ اگر کنونشن فولو کیا جائے گا تو پورا سمرتھن سپیکر کے ایلیکشن میں ہم دیں گے انڈیا کی طرف سے کوئی پرتکریاں نہ ملنے پر اور آپسی سہمتی نہ بننے کے بعد انڈیا گٹھ بندن نے بھی لوگ سوا سپیکر کے لیے کہ سوریش کو اپنا امیدوار بنا دیا ہے یہ بھارت کے اتیاس میں پہلی بار ہے کہ لوگ سوا سپیکر کے لیے پرکشن نے بھی اپنا امیدوار اتارا ہے اور لوگ سوا سپیکر کے لیے چناب ہوں گے گوھر طلب ہے کہ راجستان کے کوٹا سے سانسد رہے اوم بیڈلا 2019 سے 2014 تک سپیکر رہ چکے ہیں وہ بیڈی پی کے پہلے ایسے سانسد ہوں گے جب دوسری بار لوگ سوا سپیکر کا پر سنبھالیں گے اگر وہ اپنا کاریکال پورا کر لیتے ہیں تو کانگریس کے بلنام جاکھڑ کے ریکارڈ کی برابری کر لیں گے دوسری طرف کہ سوریش کئرلا کے مبیلی کارا سانسدی اکشتر سے جیتنے والے کہ سوریش آٹھویں بار سانسد بنے ہیں جنہیں انڈیا گٹھ بندہ نے لوگ سوا سپیکر کے لیے اتا رہا ہے